اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس آیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اگر آپ اس کی فضیلتیں سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اس سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر کھو جائیں ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں تو دھیان سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ آیت ہے اس آیت کی انگنت فضیلتیں ہیں سب سے پہلے آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس آیت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے پہلے ہم طریقہ بتائیں گے اس کے بعد میں ہم آپ کو اس آیت کی فضیلتیں بیان کر دیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو آپ لوگ اس آیت کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ تر خاص کر کے لوگ اس کو مسئیبت کے وقت پڑھتے ہیں اور مسئیبت کبھی بھی بتا کر نہیں آتی ہے تو جب بھی آپ کو مسئیبت آ پڑے تب آپ اس آیت کا ورد کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ مسئیبت ڈل جائے گی آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ مان لو ہم کسی مسئیبت میں مبتلا ہو گئے تو آپ فوراں سب سے پہلے تین مار شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو بھی آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد یہ آیت ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس آیت کو 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم پڑھیں اس کے بعد آپ تین مار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور آپ اللہ تبارک وطالعہ سے اپنی مسئبت کو ٹلنے کے لیے دعا کیجئے یعنی کہ اس طریقے سے کہ یا اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس کی فضیلت سے تو ہماری فلا مسئبت کو آسان فرما اس طریقے سے آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی پریشانی ٹل جائے گی اور پیارے دوستو اگر آپ کسی کام میں کامیابی بانا چاہتے ہیں جیسے کہ سکسس ہونا چاہتے ہیں جاہے وہ ایگزام ہو یا پھر آپ کا کوئی کام ہو یا پھر کوئی ایسا کام ہو جو رکا پڑا ہو سالوں سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اگر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ تین بار شروع میں درودے پاک پڑھیں اس کے بعد آپ اسی آیت کو نصر من اللہ وفتحن قریب اس کو صرف سات مرتبہ یعنی کہ سیبن ٹائم پڑھیں اس کے بعد تین بار آخیر میں درودے پاک پڑھیں اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کریں یعنی کہ آپ اپنے سینے پر بھونک لیں پیارے دفتو یہ دعا جو آپ لوگوں کی سکرین پر آپ لوگوں کو دکھائی جارہی ہے کیا آپ جانتے ہیں اس دعا کو فتح حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے تو اگر آپ کسی کام میں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو ضرور کریں اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں فلا کام میں کامیابی دے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ ضرور اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے یہ جو کامیابی والا وظیفہ ہے اس کو آپ گیارہ دن تک کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ گیارہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں کا ہر رکا ہوا کام بن جائے گا میں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو کو ایسے ہی دیکھ کے چلے جاتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں نہ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ چلو آپ نے یہ وظیفہ نہیں کیا آپ نے اگر دوسرے کو شیئر کر دیا اور اس نے یہ وظیفہ کر لیا تو سوچو آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں مل جائیں گی آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس بلکل بھی اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اچھی بات کو سن کے آگے بڑھا دیں تو اگر آپ کا دل ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ورنہ آپ ڈس لائک بھی کر سکتے اور دل ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھانا اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دی ہیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایس پر لکھ کے آرہا اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے